دوستوں دیش میں جس طریقے سے راشتے سمسیوک سنگ یعنی کی آرسیس نفرت کے بیج بو رہا ہے اس کی تصویریں سمیں سمیں پر لوگوں کے سامنے آتی ہیں کس طریقے سے مسلم سمودائے کے خلاف ایک کیمپیننگ جو ہے وہ راشتے سمسیوک سنگ دوارہ کی جاتی ہے یہ چہرہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے اور کس طریقے سے جگہ جگہ جا کر کے ان کے لوگ جو ہیں دنگے فساد کرتے ہیں یہ بھی چہرہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے پر اب راشتے سمسیوک سنگ کو یہ کرنا جو ہے وہ بھاری پڑنے والا ہے کیونکہ اب جس طریقے سے ساؤت کے لوگوں نے خاص طور پر ساؤت کی سرکاروں نے راشتے سمسیوک سنگ کے خلاف بگل فوکا ہے وہ یقیناً قابلے تاریف قدم ہے جو کی ایک کے بعد ایک کئی بڑے جھٹکے جو ہیں ساؤت میں خاص طور پر راشتے سمسیوک سنگ کو لگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جہاں آر ایس ایس کو یہ لگتا ہے کہ وہی سرو سروہ ہے اور وہی ہر قدم کو انجام دینے والا ہے پر اب تصویر جو ہے وہ دیش کی جنتہ کے سامنے ہیں اور ساؤت کی سرکاروں نے یہ بتا دیا کہ آپ چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ بن جائے آپ چاہے کتنے بھی بڑے فیصلے کیوں نہ لے لیں چاہے آپ ایک سمودائے کے خلاف کتنا ہی زہر کیوں نہ اگر لیں آپ کے ہر زہر کا علاج جو ہے وہ سمدھان میں ہے جس سمدھان کے دائرے میں رہ کر کے آپ کو ایسا سبق سکھایا جا سکتا ہے جس کی کلپنا آپ کبھی سپنے میں بھی نہیں کر سکتے جو کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے راشتے سمسی وقت سنگ کے پرموخ موہن باغوت ہیں جگہ 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 جا کر کے کیمپیننگ کی جاتی ہیں مارچ کیا جاتا ہے ہتیاروں کی ٹریننگ دی جاتی ہے خود کئی جگہ راشتے سمسی وقت سنگ کے پرموخ موجود ہوتے ہیں اور کئی جگہ پر ان کے نیتا موجود ہوتے ہیں پر اب جو تگڑا جھٹکا خاص طور پر ساؤت کی سرکاروں نے دیا ہے وہ لگاتار قابلے تعریف قدم دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں اینکے سٹالین تمیلاڑو سرکار نے پہلے راشتے سمسی وقت سنگ کی جو ڈرل کی جاتی ہے جو مارچ کیا جاتا ہے اسی پر روک لگانے کا فیصلہ کیا اور یہ بتایا کہ جس طریقے سے یہ لوگ مارچ نکالتے ہیں یہ ہمارے شہر میں فساد پیدا کرا سکتے ہیں یہ ہمارے راجے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور ہمارے لیے پہلے ہمارا راجے ہے اس لیے ہم اپنے راجے میں مارچ نہیں نکالنے دے گئے معاملہ کوٹ پہنچا کوٹ سے جھٹکم لگا اور صاف طور پر یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو مارچ نکالنی ہے تو پولیس کی موجودگی میں نکالیے یا ایک بند گراؤنڈ میں نکالیے اگر آپ کو جو بھی پرشکشن کرنا ہے جہاں ایمکے سٹالن نے آرسس کے خلاف بگلفو کا تو وہیں پی ویجین سرکار نے بھی بڑے فیصلے لیے جو جگہ جگہ جا کر کے ہتھیاروں کی ٹریننگ خاص طور پر راشتے سمسی وکسنگ کے کارکرتاؤں دوارہ لی جاتی ہے اسی پر روک لگانے کا فیصلہ جو ہے وہ پی ویجین سرکار نے لیا جو کی آپ تصویر میں دیکھیں گے کہ کیسے صبح صبح لاتھی کے دوران جو ہے ایک طاقت دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ تصویر آپ کے سکرین پر ہے کہ کیسے یہ لوگ نفرت فیلانے کا کام کرتے ہیں ہتھیاروں کی ٹریننگ جو ہے وہ دی جاتی ہے جو کی سکرین پر آپ کے تصویر ہیں اور یہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس نفرت کا شکار جو ہے وہ راشتے سمسے وکسنگ دوارہ بنایا جاتا ہے اور جب راشتے سمسے وکسنگ دوارہ اس طریقے کے پرشچن کیے جا رہے ہیں اس طریقے کے قدم اٹھائے جا رہے ہیں تو صاف طور پر اس کے خلاف آواز اٹھنا تیہ تھا اور جو کوئی سرکار یا کوئی راجے نہیں کر پایا وہ کیرل کے ہائی کوٹ نے کر دکھایا سرکار کے بڑے قدم کے بعد جہاں کیرل ہائی کوٹ نے صاف طور پر سرکارہ دیوی مندر کے اندر آرس سے زوارہ ہتھیار کی جو ٹریننگ پر ہی بین لگا دیا ہے جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ ایک مندر کو چل لیتے ہیں یا کچھ ایسی کھالی جگہ کو چل لیتے ہیں جہاں پر یہ صبح صبح ٹریننگ کے نام پر اس طریقے سے اسی جگہ پر اپنا قبضہ کر لیں جو کی کیرل ہائی کوٹ کے سمکش یہ تصویریں گئیں اور جب تصویریں گئیں تو صاحب ہم تو لوگوں کو جاگروپ کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ کیمپ جو ہے ہم لگاتار چلا رہے ہیں پر کیمپ کے آڑ میں جو نفرتی کھیل چل رہا ہے اسی پر بین لگانے کا کام جو ہے وہ کیرل ہائی کوٹ دورہ کیا گیا جہاں عدالت کا یہ نردیش تب آیا جب آرے سیس اور اس کے سدسیوں دورہ مندر کے عوید اپیوگ قبضے کو روکنے کا آدیش دینے کی مانگ کرنے والی دوش ردھالوں کی آجکاؤں کا نپٹارہ کر رہی تھی کیرل ہائی کوٹ نے کہا کہ تیروانتو پورم جلے میں سرکارہ دیوی مندر کے پریسر میں کسی بھی ساموہ ڈریل یا ہتھیار پریسکشن کی انومتی نہیں دی جائے گی کیرل ہائی کوٹ نے سیدھے بین لگا دیا جو ہتھیاروں کی ٹریننگ دی جاتی ہے جو کی تصویر آپ کے سکرین پر ہے جہاں مندر کا پربندن تراؤنکور دیوسمم بورڈ کے ادھین ہے ہائی کوٹ نے پوریس کو نردیش دیا کیوے بورڈ دوارا پرتیبندیت مندروں میں آر ایسس کی شاخاؤں اور ساموہک ابھیاسوں پر روک لگانے والی ٹی ڈی بی کے پہلے کے آدیش کے سکتی سے انوپالن کے لیے ضروری مدد دے جہاں یہ اپیل کی گئی کہ یہ لوگ لگاتار ایسی گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں کوٹ کے سمکش یہ ماملہ گیا جہاں جسٹس انیل کے نرندرن اور پی جی اجیت کمار نے ایک حالیہ آدیش میں کہا کہ مندر پریسر میں کسی بھی ساموہک ابھیاس یا ہتھیاروں کی ٹریننگ کی انومتی نہیں دی جائے گی جو ٹی ڈی بی پربندن کے ادھین ہیں اسی کے ساتھ ساتھانے کے ایس اچو نشد اگیا کا کڑائی سے انوپالن سنشد کرنے کے لیے پرشاسنک ادھیکاری کو آوشک ساہتہ دیں گے اور اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو تھانے کو ہی ڈیوٹی پر لگا دیا کیا کہ یہ لوگ ایسا کوئی کام نہ کریں پر گوھر طلب ہے کہ کیرل میں مندروں کا پربندن کرنے والی ٹی ڈی پی نے اٹھارہ مہی کو ایک نیا سرکولر جاری کر ادھیکاریوں سے کہا تھا کہ وہ ان کے ادھین آنے والے مندروں میں آر ایس ایس کی شاخاؤں یا ماس رن پر پرتبند لگانے والے پہلے کے آدیش کا سکتی سے پالن کریں جو کی مندر پریسر کے لوگوں نے یہ دیکھا اور اسی طریقے سے جگہ جگہ جا کر کے آر ایس ایس کے لوگ جو ہیں نفرت فیلانے کا کام کرتے ہی یہاں لوگوں کے دوارہ ہی اپیل خاص طور پر کوٹ میں پہنچی یہاں لوگوں نے کھل کر کے اس کا ویروت کیا اور کہا کہ یہ سکتی سے پالن ہونا چاہیے جو یہ لوگ نفرت فیلا کر کے ہتھیاروں کی ٹریننگ دیتے ہیں سرکولر میں ٹی ڈی پی نے کہا کہ جو ادھیکاری اسی سبمند میں اس کے دو ہزار اکیس کے آدیش کا پالن کرنے سے انکار کریں گے اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی بھی کی جائے گی جو کی اس طور پر کہا کہ اگر آر ایس ایس کے کارے کرتا نہیں مانتے ہیں تو پھر ان نے قانونی قانون کے ذریعے سبق سکھایا جائے گا دو ہزار سولہ میں جاری سرکولر میں آر ایس ایس دوارہ مندر پریسلوں میں سبھی پرکار کے ہتھیار پریشکچن پر بہن لگا دیا تھا بعد میں تیس مارچ دو ہزار اکیس کو بورڈ نے جو سرکولر جاری کر ادھیکاریوں سے کاروائی کرنے کو بھی کہا تھا جس کی تصویر آپ کے سامنے ہیں اور دو ہزار سولہ میں بھی اسی طریقے سے تصویر خاص طور پر کڑکم پلی سرندرن نے دعویٰ کیا تھا کہ آر ایس ایس کیرل میں مندروں کو ہتھیار کے بھندیار میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے اور سرکار کو اس سمبند میں بڑی سنکھیا میں شکایتیں مل رہی ہیں جہاں کیرل سرکار نے بھی یہ سافتور پر کوٹ میں کہا کہ ہمیں لگاتار اس کے بارے میں شکایتیں مل رہی ہیں کہ راشتے سمسی وکسنگ آر ایس ایس جو ہے وہ مندروں میں ہتھیاروں کا زکھیرہ کھڑا کر رہا ہے جس پر روک لگانا ضروری ہے جہاں اس سے پہلے اسی سال جون مہینے میں ہائی کوٹ نے تیروانتو پرمیشری سرکارہ دیوی مندر پریسر میں ہتھیار کی کتھر ٹریننگ کو لے کر آر ایس ایس سدسیوں کو نوٹس بھی جاری کیا تھا کہ آپ کس کارن سے وہاں پر ہتھیاروں کی ٹریننگ دے رہی ہیں پر کیرل ہائی کوٹ کے اس فیصلے نے سافتور پر بتا دیا کہ چاہے آپ کتنا بھی بڑا بننے کی کوشش کر لیں بڑے بڑے دعوے بھلے ہی کیوں نہ کر لیں چاہے کتنی ہی ہتھیاروں کے کیمپ کیوں نہ چلا لیں یا مندروں میں ہتھیاروں کا زکھیرہ ہی کیوں نہ کھڑا کر لیں آپ پر روک لگانے کیلئے سمویدھان ہی کافی ہے اور سمویدھان کے دائرے میں رہ کر کے ہر سمبھو کوشش جو ہے وہ کی جائے گی جو آپ لگاتار جگہ جگہ نفرتی کیمپ چلا رہے ہیں ہر ایک تصویر ہر ایک پہلو سے آپ کو یوں ہی روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ